بارہ لاکھ تنخواہ دیتا پھر چھٹی والے دن میرے گھر پر آ کر کھانا کھانے آ جاتا میں بھی بھاگ بھاگ کر اس کی خاطر مدارات کر دی کیونکہ بارہ لاکھ میری لیے بہت بڑی رقم تھی مگر ایک اس عربی نے اپنے دفتر گلائے اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا کہنے لگا آج سے تو نسکی مالک ہو مگر رات ہوئی تو ہو شڑ گئے میں آنکھیں پھاڑے اب سامنے بیٹھے اپنے عربی مالک کو دیکھ رہی تھی جو مجھے اپنے آفس میں ذرا سے کام کرنے پر پورے بارہ لاکھ دینے کو تیار تھا مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط سنا ہے ایسی کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں نے دوبارہ سے اپنے مالک سے پوچھا کہ انہوں نے کتنی بنقاب ہو لی ہے وہ تھوڑا سا مسکرائیا اور کہنے لگا بارہ لاکھ پہلے تو مجھے یہ شبعہ ہوا کہ شاید یہ شخص تھوڑا سا کس کا ہوا ہے تھوڑے سے کام کے اتنے پیسے کون دے سکتا ہے مہرال اگر وہ بےوقف اور نفسیاتی بھی تھا تو میرا تو فائدہ ہی ہو رہا تھا اسی لئے میں جھٹ سے نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئے اگلے ہی دن میں نوکری پر چلی گئی مالک نے پہلے میرا پور سٹاف سے تعلق کروایا اور پھر کہا کہ یہ آپ لوگ ان کی میڈم ہیں ان کی کسی بھی بات سے آپ لوگ اختلاف نہیں کریں گے یہ کہنے کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کمرہ کھولا تو ایک آفس تھا سامنے ٹیبل اور والگنگ چیر تھی لائپ ٹاپ پڑا ہوا تھا کمرہ کافی کشادہ تھا پھر ایسی چل رہا تھا وہ مجھ سے کہنے لگے یہ تمہارا کمرہ ہے یہ سن کر تو میں اچھمبے میں آ گئی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ باس مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہوا ہے کیونکہ نہ تمہیں بہت زیادہ تعلیمی آفتہ تھی اور نہ ہی تجربہ کار پھر اتنی زیادہ تندھار اتنا بڑا آفس کا روم صرف میرا شکل سے وہ مجھ اتنا بےوقوف اور سیدھا سادہ بھی نہیں لگ رہا تھا کافی سمجھدار اور ہوشیار کسی تھا نوجوان تھا عربی مالک کے مجھ پر اتنی زیادہ مہربانی یہ بس ایک ہی وجہ تھی جو مجھے سمجھا رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں بہت خوبصورت تھی شاید میری روسن کا جادو اس پر چل گیا تھا اسی سوچ کی آتے ہی مجھے اترانے پر مجبور کیا تھا میں اندر میں بہت خوش تھی مجھے تو یہ بھی امید نہ تھی کہ میری بچیس سے تیس ہزار کی بھی موقعی لگے گی لیکن یہاں تو لاکھوں کی بات تھی اتنا بڑا آفس جہاں پر مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا میں ایک کچھ آزاب خیال قسم کی لڑکی تھی گھر والوں کی طرف سے بھی نوکری کرنے پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی اسی لئے میں اس نوکری پر بہت خوش تھی اب تو آہے دن مالک مجھے نتنا ایک کپڑے بھی گفت دینے رہا تھا مجھے یقین سا ہو چکا تھا کہ وہ مجھ پر فریدتا ہے لیکن ایک دن میرے عربی مالک نے مجھ سے ایسی فرمائش کر دی جسے سن کر دم بخود سی رہ گئی کچھ پر تو میں اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی لیکن کیونکہ وہ مجھے بارہ لاکھ تنخواہ دیتا تھا اسی لئے میں اس کے آگے کچھ بول نہیں سکتی تھی اگر میں اس کی نوکری چھوڑتی تو بارہ لاکھ کی رقم میں کچھ بھی کر کے نہیں کبھا سکتی تھی اسی لئے میں خاموش ہو گئی مالک کہنے لگا کہ وہ میرے گھر آنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے اصل میں میں اپنے گھر میں اکیری رہتی تھی میرے والد ہیں میرے بھرے بھائی کے پاس دبائی کہہ ہوئے تھے ارچہ مہینے تک ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں خود مقتار لڑکی تھی اسی لئے اکیرے گھر پر رہنا میرے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی مالک کہنے لگے مجھے اسی اتوار آپ کی گھر آنا ہے اسی لئے آپ کھانے کا احتمام کر لیجئے تھا کوئی ضروری باتیں بھی کرنی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے وہ تو جیسے مجھے حکم دیکھ کر جا چکا تھا اور میں بس یہ سوچے جا رہی تھی کہ اب میں کیا کروں مجھے لگا کہ میرا مالک مجھ سے شادی کے پرپوس کر دے گا کیونکہ وہ مجھ پر مہربان تھا اسی لئے اتوار والے دن مجھے دعوت کا احتمام کرنا پڑا ٹی کارٹ بچی مین گیٹ کی دور بیل بچی میں تقریبا سب کچھ بنا چکے تھی اور تیار بھی تھی میں دروازہ کھولا تو میرا عربی مالک سامنے کھڑا تھا آج تو وہ بھی اپنا زفیر جبا پہن کر آیا تھا جو کہ عربیوں کا خاص لباس ہوتا ہے ورنہ آفس میں تو وہ پینڈ کوٹ میں ہی رہتا تھا اس نے میرے گھر پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور پہ کہنا تھا آپ کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں رہتا میں نے کہا میرے ساتھ صرف میرے والدین رہتی ہیں اور وہ بھی میرے بڑے بھائی کے پاس دبائی گئے ہیں لے جانک کیوں کھانے کے دوران اس کی نظریں مجھ پر جمین ہوئی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں مجھے ہی دیکھ کے جا رہا ہے تو اس کی نظروں سے بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی میرے دل جا رہا تھا کہ وہ فوراں سے مجھ سے نظریں ہڈالو لیکن وہ مسلسل کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھ کے جا رہا تھا بے شک میں چاہتی تھی کہ مالک مجھ سے شادی کی پیشکش کرے لیکن اس طرح سے مسلک کا مجھے دیکھنا مجھے نروس کر رہا تھا دو تین گھنٹے وہ میرے گھر پر ہی بیٹھے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور میں ان کی نظروں سے مسلسل ایک الجن کا شکاہ رہی مجھے انتظار تھا کہ آپ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کریں گی لیکن میرا دماغ چکرا کر رہ گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے عربی مالک شادی شدہ ہیں جب مجھے اس بات پر علم ہوئے تو مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی اور کچھ افسوس بھی مجھے تو لگا تھا کہ شاید میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اور مجھے میری نوکری کے اتنے بڑی رقم اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جانی کیوں میرا دل بہت سا گیا تھا اگر وہ شادی شدہ تھے تو پھر مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے کا کیا مقصد تھا مہرحال وہ دو تین گھنٹے بیٹھ کر چلے گئے اگلے روز جب میں آفس میں گئی تو میرے باکس میرے کمرے میں آئے میں فورن سے لیپ ٹاپ پر نظریں جمع لیں اور اتنا کام کرنے میں لگی تھی مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کے لئے ایک تحفہ لکھر آیا ہوں یہ سن کر مجھے کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی تجھے حیرت اس وقت جب انہوں نے اپنی چیپ سے کیاپل کا موبائل نکالا جس کی قیمت اس وقت دو تین لاکھ سے کم نہ تھی کہنے لگی یہ میں آپ کے لئے تحفہ لیا ہوں یہ دیکھ کر تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی اگر وہ شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے تھے اور مجھے صرف ایک ملازمہ ہی سمجھتے تھے تو پھر اتنی بڑی مہربانی مجھ پر کیوں کر رہے تھے آخر ان کا مقصد کیا تھا اس بار میں نے چہرے پر ذرا سی سنجید کیسی رکھی اگر وہ میرے ساتھ ترڈ کرنا چاہ رہے تھے تو میں اس قسم کی لڑکی بھی نہیں تھی بے شک میں معاملہ اور ازاد خیال تھی اور میرے گھر پر مسکر کوئی بھی پابندی نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے یہ بات پلکل بھی پسند نہیں تھی کہ میں کسی کے وقت گزاری کا سامان بنوں اگر وہ شادی شدہ ہوتے اور میرے معاملوں میں سنجیدہ ہوتے تو مجھے یہ سب کچھ اچھا بھی لگتا میں نے اس موبائل کو ہاتھ پینا لگایا میں نے کہا سر مجھے یہ موبائل نہیں چاہیے اور آپ کے موبائل مجھے کیوں دے رہے ہیں میرے خیال سے تو ایسے تہائیب آپ کو اپنی بیوی کو دینے چاہیے میں جانے کیوں لیکن میرے لہجہ سخت ہو گیا تھا وہ میرے چہرے کے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے پھر مسکرانا لگے مسنیلہ میں یہ آپ کی لیے ہی لیا ہے اسی لیے آپ اسے رکھیں لیکن میں نے انکار کر دیا اس پر میرے انکار پر ان کے جہرے کے تاثرات کو سنجیدہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا یہ میرے کام کا ایک حصہ ہے اس لیے موبائل آپ کو رکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے بہت جگہ میٹنگ میں جانا پڑتا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو میرے ساتھ میٹنگ میں جانا پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس اس وقت تک معمولی سا موبائل ہو میں آپ کو اس لیے اتنی تنفاہ نہیں دے رہا تو آپ جب میرے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا تو آپ کے پاس معمولی سا موبائل ہو اس لیے یہ آپ کو رکھنا ہے بہرحال لینا ہی پڑے گا یہ بات ایسی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ میرے کام کا ایک حصہ تھا اس لیے مجبوراً میں نے وہ موبائل رکھ لیا پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ شاید مجھ سے ناراض ہیں مجھے آپ کا روئیہ بہت بدلہ بدلہ سے لگ رہا ہے اب یہ میرے اختیار میں بھی نہ تھا کیونکہ میں تو کچھ اور ہی خواب سجائے بیٹی تھی میں نے کہا نہیں میں کام میں مصروف ہوں یہ کہہ کر میں دوبارہ سے لیپ ٹاپ میں اپنی انگلیاں چلانے لگی کچھ دیر مالک وہیں بیٹھا مجھے دیکھتا رہا اور پھر رکھ کر چلا گیا میں نے یہ سوچا تھا کہ اب مجھے اس مالک سے دور ہی رہنا چاہئے کیونکہ میں کسی کی بھی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس مالک کے دل پوش کرنے کا سامان بننا چاہتی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ اب میں صرف اپنے کام پر ہی فوکس کروں گی لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی ہے جب رات کے وقت مجھے ایک اننون نمبر سے کال آنے رگی اور یہ وہی موبائل تھا جو مجھے میرے عربی مالک نہیں لیا تھا مجھے لگا کہ شاید وہ عربی مالک مجھ سے فیرٹ کرنا چاہتا ہے جب بھی اس نے مجھے یہ فون دیا اور جان بوجھ کے کام کا بہانہ بنایا ہے اپنا جانے کس نمبر سے وہ مجھے کال کر رہا ہے اور یقیناً وہ میری تاریخ کرے گا یا مجھ سے ایسی باتیں کرے گا اس لئے میں نے فون نہیں اٹھایا لیکن دوبارہ سے فون کی بل بجنے لگی پھر میں نے کہا مجھے فون اٹھا کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون ہے اور کیا کہتا ہے میں نے فون اٹھایا تو وہی ہوا جس تھا مجھے شک میرا مالک اپنی آواز بدل کر کسی دوسرے نمبر سے مجھے کال کر رہا تھا اب مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس نے اپنا نام بھی مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا میں سمجھ تو گئی تھی کہ وہ میرا مالک ہے اور جان بوجھ کر دوسرے طریقے سے مجھ سے وقت گزاری کا سامان بنانا چاہتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا لیکن اس کے بعد جب میں آفس میں گئی کہ میرا مالک کہنے لگا اتوار کو بریانی بنا کے رکھے گا میرے لئے میں آپ کے گھر آنگا یہ بات مجھے بڑی بری لگی یہ کیا نیا سلسلہ وہ میرے ساتھ چلانا چاہ رہا تھا میں نے کہا کہ معاف کیجے گا میں ہر اتوار کو اتنے لوازمت نہیں بنا سکتی مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتی ہیں اتوار کو مجھے گروسٹی کے لیے جانا ہے مجھے بہت دیر ہو جائے گی میری بات سنتے ہو کہنے لگا تو ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گا آپ کے ساتھ گروسٹی بھی کروا دوں گا ہر پھر مل کر ہم کھانا بھی بنائیں گے اور کھائیں گے بھی مجھے اتوار کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے مجھے اتوار کو جتنا اس شخص سے پیچھا چھوڑوانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی میرے گلے پڑھنے کے چکر میں تھا اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں فوراں ہی نوکری چھوڑ دے دی لیکن یہاں بات بارہ لاکھ کی تھی جسے میں ایک پلائٹ بک کروا چکی تھی میں چاہتے تھی کہ چھے آٹھ مہینے جواب کر کے اپنا ایک الگ گھر لے لوں کیونکہ جو میرے والدین کا گھر تھا اس پر میرا بھائی مجھے میرا حصہ دینے کو تیار نہیں تھا ملکے صاف کہہ چکا تھا کہ وہ میری شادی ان کے بعد یہ گھر بیچ کر دبائی میں ہی سیٹن ہو جائے گا اور والدین کو بھی وہیں لے جائے گا میں ریاض میں رہتی ہوں اور میرے والدین بھی میرے ساتھ رہتے ہیں بجلدرزل میری شادی کروانا چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی بھائی کے ساتھ دبائی میں رہنے پر راضی تھے اور ہمارے ہاں لڑکیوں کو ویسے ہی کچھ نہیں دیا جاتا اس لئے یہی سوچا تھا کہ اچھی نوکری مل گئی ہے تو اپنا ایک الگ گھر لے لیں گی جیسے ہی مجھے بہت سنے نوکری دی میں اپنا پلائٹ بک کروا چکی تھی اور چھے ماہ کا وقت لیا تھا میں چھے ماہ میں سارے پیسے دیکھ کر گھر کی ملکیت اپنے نام کروانے لگی تھی لیکن اب میں بہت بڑی مسیبت میں فس چکی تھی ایک مہینی کی قسمیں ادا کر چکی تھی اور میرے عربی مالک کی بڑتی غستاخنی اب مجھ سے برداشت سے باہر دیں جہاں پر میں نے فلائٹ بک کروایا تھا ان کا حصول یہ تھا کہ اگر میں ان سے اپنے پیسے واپس مانگ کیوں اور اپنی بوپنگ واپس لیتیوں تو میری کوئی بھی رقم مجھے نہیں دیں گے اور اس ایگریمنٹ میں پہلے سے ہی میں سائنگ کر چکی تھی میں بری طرح سے فس چکی تھی نہ میرے پاس پیچھے کوئی واپسی کا راستہ تھا اور نہ ہی میرے اپنے مالک سے اختلاف کر سکتی تھی اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو وہ بارہ لاکھ بھی ٹوپ جاتے جو میں نے اپنے پلائٹ کی بکنگ کے لیے دیئے تھے اسی لئے مجھے مجبوراً حامی بھرنی پڑی اتفال کو پھر میرے باس میرے گھر آ گئے میں نے ان کی پسند کی بہت ساری چیزیں بنائی مالک مجھے کہنا رکھے کہ آپ بہت ہی اچھی ہیں خوش شکل بھی ہیں پھر آپ نے شادی اب تک یوں نہیں کی ان کی باس ان کا میں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہر میں اپنے ذاتیہ میں کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتی میری باس ان کا ٹھنڈی آ بھر کے رہ گئے کھانے کے دوران پھر مجھے ان کی نظریں خود پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جوڑ سے واپس جانے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کاش آپ چند سال پہلے مجھے مل جاتی ہیں یہ کہہ کر وہ پھر سے باہر چلے گئے اور میں ان کیسی بات کو سوچ نہیں رہی شاید وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں تھے میرحال جو بھی تھا اپنے مالک سے میں دور رہنا ہی بہتر سمجھتی تھی اگلے روز جیسے ہی میں آفیس گئی کہ میرا مالک کہنے لگا کہ میں یہ پورا آفیس آپ کے نام لگوانا چاہتا ہوں یہ سن کر تو میں حیران رہ گئے میرا زب جواب دے گیا وہ کیا چاہتا تھا میں پھٹ پڑی تھی میں نے کہا آپ کو شر نہیں آتی ایک شادی شدہ ہو کر آپ میرے ساتھ ورٹ کر رہے ہیں رات کو بھی آپ ہی نے مجھے فون کیا تھا اور مجھ سے دوستی کرنے پر کہہ رہے تھے میری پاس سن کر انہوں جانے کیوں متعجب سے ہوئے تھے شاید انہیں میرے بھوز سے یہ بات سننے کی توقع ہرگز نہیں تھی میں نہیں جانتی تھی کہ قصہ کچھ اور ہی ہے میرا مالک کہنے لگا کہ اب اگر آپ کو کوئی میری کال آئے تو آپ پلیس اس سے بات کر لیجئے گا مجھے آپ کو ایک بہت گہرا راست بتانا ہے جو آپ کی ہر لجن کو ٹھیک کر دے گا یہ کہہ کے وہ فوراں آفیس سے باہر نکل گئے تھے میں ان کی بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی لیکن شام کوئی مجھے اسی نمبر سے دوبارہ پون آیا جیسے ہی میں نے پون ہوتایا تو ایک شخص گرنے گا فلاں جگہ پر پہنچا جب بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ وہی شخص تھا یعنی کہ میرا باس آواز بدل کر کہہ رہا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھ سے یہی بات کر کے گئے تھے میں فوراں سے باہر نکل گئے دیکھا تو باس آفیس میں نہیں تھے میں نے فوراں سے آفیس سے باہر نکلی اور اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر باس نے بلایا تھا لیکن جیسے ہی اس کا گھر کا دروازہ کھلا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے خور چھوٹے وہ میرا مالک نہیں تھا بلکہ آفیس میں ہی کام کرنے والا ایک کلیک تھا جیسے مالک نے اس میں رکھتے ہی اسے نکال دیا تھا مجھے سامنے دیکھ کر وہ شخص مجھے اندر لے گئے کہنے لگا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے شادی کرنا چاہتے کہنے لگا آپ باس کی دوسری بیوی ہیں یہ سنکا میں نے نفی میں سر ہلایا وہ کہنے لگا باس نے تو یہی کہا تھا آپ اس کی دوسری بیوی ہیں اس لئے تو آپ کو آفیس میں اتنا بڑا مقام دیا ابھی وہ یہ بات کری رہا تھا جب دروازہ کھٹ گا اس شخص نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں پر پولیس اور وہی عربی مالک تھا اس نے پولیس والاک سے کہا کہ پکڑ لو اس کو یہی وہ شخص ہے ساتھ میں مالک کی بیوی بھی تھی میں حیرام رہ گئی تھی پھر میرے مالک نے مجھے بتایا کہ مجھ سے پہلے اس آفیس میں اور اس جتا پر ان کی بیوی بیٹھتی تیر وہی کام کرتی تھی اس شخص نے اس کی بیوی کو ورغلا کر اس سے فلرٹ کرنا چاہا کہ بیوی بھی اس شخص کی باتوں میں آگئی عربی مالک کی ابھی عربی مالک کی بیوی مالک کے کاروبار میں عادی کی حصہ دار تھی اور یہ شخص اس اپنی باتوں میں بہلا کر سب کچھ ہٹیانا چاہتا تھا اور وہ بیوقوف اس کی باتوں میں بھی آگئی تھی کہ ان وقت پر مالک تو شک ہو گیا اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی کو ایک دو مہینی کیلئے بیرونو ملک پھیج دیا اور ان کے آفیس میں مجھے بٹا دیا مجھے مالک اپنی بیوی کے کپڑے پہننے کیلئے دیتے تھے اور موبائل بھی اسی لیے اپنی بیوی کا ہی مجھے دیا تھا کہ جب یہ شخص رابطہ کرے تو وہ اس تک پہنچ سکیں اب وہ شخص پکڑا جا چکے اسے لگا کہ اب میں مالک کی دوسری بیوی ہوں اسی لیے وہ مجھ سے بھی وہی کھیل کھیلنا چاہتا تھا ان کی بیوی کے سامنے بھی سچائی آ چکی تھی وہ مالک سے معافی ماننے لگی مالک نے کہا وہ ایک شرط پر ہی اسے معاف کرے گا اگر وہ مجھ سے مالک کی شادی کے لیے رضا مندی دے رہے مالک نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم دونوں سوکنے کے آپس میں کچھ رہتی ہیں